اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ابو الجناب اور اسم اگرامی مبارک احمد لقب نجم الدین کبرا اور آپ کے والد کا نام احمد بن عمر رضی اللہ عنہ ہے آپ کی تاریخی بلادت پانسو چالیس ہجری بمطابق یارہ سو پینتالیس اسوی کو خیوق خوارزم موجودہ اسفقستان میں پیدا ہوئے ابتدائی تعلیم اپنے درمی ہی حاصل کی اور موحی سنہ اور حضرت شیخ روز بہا بقلی سے بھی استفادہ کیا اور بعد میں مختلف شیخ تصوف اور اپنے وقت کے جید علماء اکرام سے مختلف علم و فنون میں مہارت حاصل کی اور زمانے تعلیم علمی میں ہی جس سے مناظرہ کرتے خالی با جاتے ہیں اسی وجہ سے دعمت القبرہ اور حضرت شیخ القبرہ کے خطاب سے بشوق ہوئے آپ نے قیسل علم کے لئے عراق، چام، خراسان، مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ کے اسفار کیے حضرت نجم الدین قبرہ علیہ رحمت الرزوان، شیخ المشایخ، حضرت امار یاسر، سہر وردی علیہ رحمت الرزوان سے بیعت ہوئے اور ریاضت کے بعد خلافت سے مشرف ہوئے شیخ المشایخ، امام الاولیاء، قدوة السلحاء، سند العرفہ، مجاہد اسلام، شہید اسلام حضرت شیخ نجم الدین قبرہ علیہ رحمت الرزوان اپنے وقت کے سب سے بڑے شیخ طریقت و شریعت تھے بڑے بڑے اولیاء اکرام آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے آپ کی کرامات اور خوارق سارے عالم اسلام میں شہور تھیں اہل اسلام آپ کو وریعت راش کے لقب سے پوک کرتے تھے آپ عالم وجدے میں جس کسی پر نگاہ ڈالتے اسے مرتبہ ولایت تک پہنچا دیتے ایک دن ایک سوداگر آپ کے خانقہ پر اثر ہوا اور آپ اس وقت خوش تھے ایک نگائے کیمیاں اثر ڈالی تو سوداگر کو رتبہ ولایت عطا فرما دیا ایک مرتبہ حضرت شیخ نجم الدین قبرہ علیہ رحمت الرزوان نے ایک شخص سے پوچھا کس ملک کے رہنے والے کو اس نے بتایا کہ فلا ملک سے آیا ہوں آپ نے اسے اجازت نامہ لکھ کر دے دیا اور اسے اس کے ملک کا خطب الارشاد مقرر کر دیا ایک دن ایک چڑی باز ایک کمزور سی چڑیہ کا پیچھا کر رہا تھا حضرت نجم الدین قبرہ کی ایک نیتا چڑیہ پر پڑی تو چڑیہ میں اتنی قوم پیدا ہو گئی کہ وہ پیچھے پلٹی اور باز کا شکار کر کے شیخ نجم الدین قبرہ کے قدموں میں حاضر کر دیا حضرت مولانا جلال الدین قومی رحم اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دن اصحاب قحف کے بارے میں تقریر ہو رہی تھی کہ شیخ سعاد الدین حمی رحم اللہ علیہ جو کہ شیخ کے ملیدوں میں سے تھے دل میں خیال کرنے لگے کہ آیا اس امت میں بھی بھی ایسا شخص ہے کہ جس کی صحبت کتے میں اثر کر دے حضرت شیخ نے ولایت کے نور سے یہ بات معلوم کر لی آپ اٹھے اور خانقہ کے دروازے پر کھڑے ہو گئے اتفاقا وہاں ایک آ گیا اور کھڑا ہو گیا اور اپنی دم ہلاتا تھا شیخ کی نظریں اس پر پڑ گئی اس وقت اس پر مہربان فی وہ متحیر اور بے خود ہو گیا شہر سے مو پھیر کر قبرستان چلا گیا زمین پر سر ملتا تھا یہاں اس تک کے جدر وہ جاتا تھا پچاس ساٹھ کتے اکھٹے ہو جاتے تھے اور اس کے آرکرد ہلکہ لگا لیتے ہاتھ پر ہاتھ رکھ لیا کرتے تھے اور آواز سے نہ بولتے نہ کچھ کھاتے بلکہ عزت کے ساتھ کھڑے رہتے آخر کار تھوڑی دنوں بعد کتہ مر گیا حضرت نجم الدین قبرال رحمت رزوان کا دور فتنوں کا دور تھا جنگ و جدل کا دور تھا جب آتاریوں کا فتنہ شروع ہوا اس وقت حضرت اپنے خانقہ میں موجود تھے آپ نے اپنے مریدین سے فرمایا تشریخ سے ایسا فتنہ رہا ہے کہ اس سے پہلے امت کے لئے کبھی ایسا فتنہ ظاہر نہیں ہوا مریدین نے عرض کیا آپ دعا فرمائیں وہ فتنہ ٹل جائے آپ نے فرمایا یہ قضاء مبرم یعنی قطعی ہے دعا اس کو دفع نہیں کر سکتی پھر فرمایا تم میں سے جو اپنے علاقوں کی طرف جانا چاہے چلا جائے مریدین نے عرض کیا قیمتی گھوڑے موجود ہیں آپ بھی محفوظ علاقی کی طرف تشریف لے جائیں آپ نے فرمایا ہمارے لئے ایک ہی راستہ ہے اور وہ ہے جہاد فی سبیل اللہ اور شہادت جب آتاری کفار چہر میں داخل ہوئے شیخ نے مریدوں کو بلایا اور کہا قومو بسم اللہ نقاتل فی سبیل اللہ آپ گھر میں آئے اور اپنا خرقہ پہنا کمر کو مضبوط بانت لیا اور اس خرقی کا اگلا حصہ کھلا تھا آتاریوں سے مقابلہ کرتے ہیں چہید ہو گئے آپ نے اپنے خلفہ کے ایسی تربیت فرمائی کہ وہ منگول قوم جو اسلام دشمنی میں پیش پیش تھی اور اسلام کو مٹانے نکلی تھی آتاریوں کی فتنے کو کون نہیں جانتا جنہوں نے آپ کو مسلمانوں کو بڑی بے دردی سے شہید کیا مسجدوں مدرسوں خطب خانوں کو عبریلیوں کو آگ لگا دی لیکن آپ کے خلفہ نے انہی منگولوں میں تبلیغ دین کا ایسا کام کیا کہ وہ گروہ در گروہ مسلمان ہوتے چلے گئے اور اسلام کو بنیاء سے ختم کرنے والے اسلام کے محافظ بن گئے اللہ هو اکبر ابھی تو نشرک کا شاعر اللہ ما اقبال کا قلم پکارتا ہے اے ایان فتنے تاتار کے فسانے سے پاس باں مل گئے کعبے کو سنم خانے سے حضرت نجم الدین کبرہ علیہ رحمت لسوان دس جماعت الاول چھے سو اٹھرہ ہجری میں تاتاری لشکروں سے مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہوئے اس وقت حضرت کے عمر شریف سار سال کی تھی کیا اس سے کچھ زیادہ تھی شہادت کے وقت آپ کے ہاتھ میں ایک تاتاری سپاہی کے بال آگئے تھے حضرت شیخ لجم الدین کبرانے انہیں اتنی زور سے پکڑا فوات تھا کہ شہادت کے بعد دس کافر آپ کے ہاتھ سے بال نہ چھڑا سکے بل آخر وہ بال کٹنے پر مجبور ہو گئے اللہ کی آپ رحمت ہو اور آپ کے توصل سے ہماری مغفرت ہو آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل بٹن کو لازمی پریس کریں اور یہ ویڈیو اگر فیس بوک پر دیکھ رہے ہیں تو فیدانا ما فیس بوک پیج کو ضرور فالو کریں السلام علیکم